بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم درو شریف پڑھتے ہیں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھتے ہیں اور جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دیدار مل جائے ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے تو بس میری دنیا اور آخرت سبر جائے کیونکہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مصروفیت بہت ہے کوئی چھوٹا اور مختصر عمل ہو کوئی طویل عمل نہ ہو جس پر ہم پابندی نہ کر سکیں ہم مستقل مزاجی سے نہ پڑ سکیں تو بہت چھوٹا سا عمل ہے بلکہ انہیں سمجھ لیجئے کہ یہ تحفہ ہے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تحفہ کی قدر کی جاتی ہے اور تحفہ کو محبت سے رکھا جاتا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خواہش رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر قبلہ رکھ بیٹھ کر یہ عمل کریں یعنی کہ وضو کر لیں قبلہ رکھ بیٹھ جائے اور ایک سے تالیس مرتبہ اس درود پاک کو پڑھیں بس ایک ستالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورہ اخلاص کی تجبی پڑھنی ہے ایک سو گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے یعنی ایک ستالیس مرتبہ پہلے دروش شریف پڑھیں گے پھر ایک سو گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اس کے بعد اپنے سینے پر پھونکیں گے اور اپنے دائیں ہاتھ پر دم کر کر مدنہ شریف کی طرف رکھ کر کر سو جائیں گے کچھ سے بات چیت کیے بغیر تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی دوسرا یہ کوشش کرنا ہے کہ نگامل کرنے ہیں گناہوں سے بچنا ہے نمازوں کی پابندی کرنی ہے برائی سے بچنا ہے غیر شرع کام نہیں کرنے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اپنی آنکھوں کو برا دیکھنے سے بچانا ہے اپنی آنکھوں کو نگاہوں کو اپنی جو نظریں ہیں ان کو جھکائے رکھنا اور بدنگاہی سے بچنا ہے تو اگر اس طریقے سے کریں گے کچھ عرصے کہ اپنی نگاہوں کی پابندی کریں گے نمازے پابندی سے پڑھیں گے اور برے عمال سے بچیں گے اور اس عمل کو روزانہ کریں گے ہارڈلی ٹین منٹس لگیں گے اسے کرنے میں تو انشاءاللہ تعالی چند روز میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی اور اگر کوئی شخص تا عمر یہ عمل کرتا رہتا ہے تو پھر اس پر وہ عنام و اکرام کھلیں گے اسے وہ روحانی فیض اور برکات ملیں گی اس پر روحانیات کے وہ دروازے کھلیں گے کہ اس کی نسلے تک اس کی نسلوں کے بھی بخت جاگ جائیں گے اس کی نسلوں کو بھی اس کا حصہ ملے گا اس کی نسلے بھی کامیاب ہو جائیں گی اس کی نسلوں کو بھی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوگا تو محبت سے کریے گا کامل یقین سے کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے عادت بھی ہوگی ساتھ ساتھ فیض اور برکات بھی ملیں گی اور اللہ تعالیٰ کا خوب کرام اور فضل شامل ہوگا چھوٹا سا عمل ہے اگر پوری زندگی کر لی جائے تو کیا ہی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے اس عمل پر پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا خشنودی زیارت محبت قربت شفاعت نصیب فرمائے آمین بجاہی نبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم